بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ اور بہت سمپل ہے اور بہت مزے کا ہے اور اس کے جو انگریڈین ہیں بہت زیادہ نہیں ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چکن پلاؤ اور میں آپ کو بتاتے اس کے انگریڈینٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا 3 سمول اونین اور 2 سپون جنجر اور گارلک پیسٹ اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا بلیک جیرہ وائٹ جیرہ چار پوریا پانچ آپ کو چاہیے ہوں گے لونگ تیز پاک ڈالچینی 4 عدت آپ لے لیں بڑی لائچی اوہر آپ کو چاہیے ہوگا ڈالچین اپنے اس کو پیسٹ دینے ہوں لیکن اتنا باریک نہیں پیسنا تھوڑا موٹا رکھنا ہے اوہر تھوڑا سوڑ چاہیے آپ کو اس کے لئے آپ کو oil چاہیے ہوگا 1 cup آپ کوئل چاہیے اور 1 kg میرے پاس rice ہے اور 1 kg ہی میرے پاس chicken ہے آپ کی چائے سے آپ چاہے تو full chicken لے لیں لیکن میں نے لیا ہے drum steak and thigh let's start اوکی ہم نے اس میں cooking girl ڈال لیا ہے اور ابھی ہم اس میں add کریں گے onion اور ساتھ ہی ہم add کریں گے جتنے بھی گرم سالہ ہے ہم سارا add کر لیں گے یہ black sierra white sierra اور long taste بتا ڈالچینی اور یہ ڈالچینی شوار بڑی لائچی لیکن میں نے اس کو open نہیں کیا اس طرح ہم اس طرح پسند کرتے ہیں لیکن آپ اسی کھول کے ڈالچینی تاکہ more flavor اس میں آجائے بڑی لائچینی رائس میں اور کیا آپ نے اس میں add کر لینے تو آپ نے اس کو cook کرنا ہے جب تک یہ انہیں اچھی طرح brown ہو جائیں اور بہتر ہے کہ آپ انہیں جو تھوڑے زیادہ brown کریں تاکہ جب آپ اس میں rice ڈالیں nice color آجائے اسے اچھی طرح brown کرنے یہ بھی brown ہونا شروع ہو چکے ہیں تھوڑا سا اور کروں گی اور اس میں میں salt add کروں گی یہ آپ نے اتنا کرنا ہے brown یہ brown سے ڈالک ہے تھوڑا اور ابھی میں add کروں گی تھوڑا water تاکہ اس کا color آج اچھی طرح اب ہم اس میں chicken سوڑا ہے آج کریں گے سوڑا مزید ہے لیکن سوڑا ہوگی سوڑا اگر بہت پچھن کریں گے اور ساتھ ہی آپ اٹھ کریں گے اس میں جنگر گارلک کا پیسٹ اس کو اچھی طرح مکس کرنے اور اس کو اچھی طرح بھول لیں آپ میں آپ کو بتانا بول گی اس میں ہمیں گریم چلی ڈال لیں تھی تو یہ میرے پیسٹ پروزن ہے اس میں سے میں کافی تیز ہے اس میں میں ایک پیس ڈالوں گی صرف کافی سپائسی ہے اچھی طرح آپ نے اس کو بھول لیں اچھی طرح بھول چکا ہے اور آپ سوچ ہی ہوں گے میں نے اس میں ٹوماٹو نہیں ایڈ کی ہے یہ جو میں بنا رہی پلاو یہ یہ ویڈال ٹوماٹو ہے اور ٹرس می اپنا ٹیسٹی بانتا ہے اگر آپ میری ریسپی فولو کریں جو پلاو ہے ٹوماٹو والا وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو بنا کر سکھاؤں گی اور بھی آپ اس میں یہ جو بلک رہ پر ہے یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور مزید اس کو آپ 5 منٹ موڑ کو کریں اور آفٹر 5 منٹ we will add water انشاءاللہ ویڈیو میں اپنا بلک رہی پر چکا ہے یہ 5 منٹ کو کھو چکا ہے بھی اور آفٹر ایڈ کروں گی اور ہیں اگر آپ کے پاس 3 کپ رائز ہیں تو آپ 6 cup water ڈالیں اور ڈپینڈ کہ آپ نے کتنے cup rice لیا ہے یا آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز ڈیوز کر رہے ہیں اسی سام سے پھر آپ اتنا ہی water ڈیوز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 1 cup ہے تو 2 cup پانی اگر 2 cup rice ہے تو 4 cup پانی تو اب میں اس میں water ڈیوز کرنے لگی مجھے ایکچلی کافی experience ہے تو میں اندازے سے ہی ڈال دیتے ہوں الحمدللہ مسئلہ نہیں ہوتا چاور بہت اچھے بن جاتے ہیں اب اس میں water ڈال کر آپ نے سی کوک کرنے ہیں 10-15 minutes ملک ڈال کر رہے ہیں این ملک ڈال بہت 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 چکے ہوں اور اب ہم اب میں کتاہ کریں گے10-15 minutes کو چکے ہیں اور اب ہم اس میں کتاہ کریں گے صفہ رہا ہے بسم اللہ چکن بہت اچھی طرح کو کھو چکا ہے اب ہم نے رائز یاد کر کے باس اس کو کھو کرنا ہے انہا در ٹرنٹی منٹ ہم اسے کور کر دیتے ہیں 5 منٹ کو کریں گے اور جب دیکھیں گے کہ پانی خوشک ہو گیا ہے اور آپ نے تھوڑے سے چول کچھ رکھنا ہے کیا کہتے ہیں ایک انی کچھا رکھنا ہے اس کے بعد ہم دم دے دیں گے اس کو اس کو کھو کر دیں گے اس کو کھو کر دیں گے اس کو کھو کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو 10 منٹ مو رکھیں گے دم پر انشاءاللہ یہ فولی کھو جائیں گے لیسٹ گو ہم دم پر رکھتے ہیں اور آپ نے اس طرح دم پر رکھ کے اس کے پرکی ہیوی چیز رکھتے نہیں ہے چکن پلاو کو دم آ گیا ہے اور ہم ابھی ڈش آٹ کرتے ہیں ہم ہی ہم 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 ای ہم اور اس کو سکتے ہیں میری مامی مامی یہ دیکھیں فرنس کتنے مزے کا رائز بنے ہیں کبھی خوبصور لک آیا ہے ان کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی